بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ای سی ایم ہے ون سی ون سی ڈاول فائیو سترہ سی پچپن ایس ایم ہے مہندرہ میں اس کا یوز ہوتا ہے اکثر کسٹومر آتے ہیں کہتے ہیں کہ بیٹری کے وائر غلط لگ گئے تھے یا بیٹری کے وائرنگ جو ہے گاڑی کی وائرنگ جو ہے وہ شاٹ ہو گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے ای سی ایم پوری طرح سے ڈیڈ ہو گیا اور کلسٹر میٹر پر کسی بھی طرح کی اب لائٹ نہیں آ رہی ہے ایسا بولتے ہیں کسٹومر آ کے بتاتے ہیں تو اس طرح جو بھی ہمارے پاس ای سی ایم آئے ہیں عمومان یہ اسی طرح کے سارے ای سی ایم ہیں میرے پاس تو وائرنگ کے شاٹ ہونے پر گرانڈ کے ساتھ میں شاٹ ہونے پر پوجیٹیب کا گرانڈ کے ساتھ میں ملنے پر ای سی ایم کے اندر کیا کیا پریشانی آتی ہیں اور کہاں کہاں پر پریشانی آتی ہیں آج ہم اسی بات پر ڈسکس کرتے ہیں تو ہم نے اکثر دیکھا ہے جب بھی ایسا کیسا آتا ہے ہمارے پاس تو بہت بار ہم کو یہ والا جو زینر ڈائیوڈ ہے یہ ریورس میں لگا ہوتا ہے یہ ریورس میں لگا ہوتا ہے اور بیٹری کی طرف سے جو سبلائی آتی ہے اس سبلائی کو سب سے پہلے یہی فیس کرتا ہے بیسے تو اس کے کئی کام زینر ڈائیوڈ الگ الگ بولٹس کے حساب سے آتے ہیں یہاں پر یہ جو ورک کر رہا ہے وہ ای سی ایم کی پروڈکشن کے لیے ورک کر رہا ہے ای سی ایم کو ای سی ایم خراب نہ ہو ای سی ایم کی دوسری آئیسیاں خراب نہ ہو تو ان کو بچانے کے لیے یہاں پر لگایا گیا ہے اگر اوبر بولٹس آ جاتے ہیں تو یہ خود کو خراب کر لے گا خود کو شورٹ کر لے گا لیکن آگے آنے والی آئیسیوں کو بچا لیتا ہے بہت بار ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ شورٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس سے نکال دیتے ہیں اور ہمارا ای سی ایم دوبارہ پھر کام کرنے لگتا ہے ٹھیک ہے بہت بار ایسا ہوا ہے کہ ہم نے جب دیکھا کہ جیسے یہ ہمارے پاس جتنے بھی ای سی ایم ہیں اسی طرح کے ہیں ہم نے دیکھا کہ اکثر یہاں کے یہ جو دیکھ رہے ہیں ہیں آپ یہ پنس دیکھ رہے ہیں جو نگٹیو پوجٹیو تو یہ اکثر جلیوی ملتی ہیں اگر یہ ڈیوٹ سہی ہے کسی میں تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جلیوی ملتی ہیں جل جاتی ہیں تو پھر ان کو ہمیں صحیح کرنا پڑتا ہے دو اور بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ بھی جلیوی ہیں اور ساتھ میں اس اسی ایسی ایم کی پاور آئی سی بھی خراب ہو جاتی ہے پاور آئی سی جیسے کی اس بورڈ میں میں نے پاور آئی سی نکال دیا ہے اور یہ بھی شورڈ ہو چکی تھی اور نکالنے ایک بعد اس کو صاف بھی کر دیا ہے دوسری آئی سی اس کو لگائیں گے یہاں پر کیونکہ یہ جو بولٹ ہیں یہ جو بولٹ آ رہے ہیں یہاں سے ٹویل بولٹ تو اس آئی سی کی پی نمبر ٹوئنٹی پہ ڈائریکٹ آتے ہیں ایک تو اس پہ اگنیشن سپلائی آگئی وہ الگ ہے لیکن جس کارل سے یہ آئی سی شورڈ ہوتی ہے وہ ہے پی نمبر ٹوئنٹی اور پی نمبر ٹوئنٹی پر آتے ہیں ڈائریکٹ بولٹ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پی نمبر ٹوئنٹی یہاں پر ہے اور اس کی بجاہ سے گرانڈ اور یہ پوزٹی بولٹ آپس میں شورڈ ہو ہو جاتے ہیں اب کیا ہوتا ہے جب ہم یہاں دیکھتے ہیں تو ان پنس پہ بیپ کی آواز آتی ہے نیگٹی پوزٹی پہ بیپ کی آواز آتی ہے جب یہاں چیک کرتے ہیں یا اس ڈائوٹ پہ چیک کرتے ہیں تو اس کے انوڈ پر اور کیتھوڈ پر بیپ کی آواز آتی ہے وہ اس لیے آتی ہے کیونکہ پاور آئی سی کی پی نمبر ٹوئنٹی جو پوزٹیو سپلائی کی پن ہے وہ شورٹ ہو چکی ہے یعنی آئی سی شورٹ ہو چکی ہے گرانڈ کے ساتھ میں جب تک یہاں کی شورٹنگ دور نہیں ہوگی تب تک آئی سی کو جب تک باہر نہیں نکال لیں گے یا اس کی پی نمبر ٹوئنٹی کم اوپر اٹھا دیں تب تک یہ یہاں پر شورٹنگ بنی رہے گی تو جب بھی کوئی کسٹمر آتا ہے وہ بولتا ہے کہ بھائی گلتی سے جلدی میں ہم سے وائر الٹے لگ گئے تھے یا وائر ٹکرا گیا اور اس کے بعد کوئی بھی کلسٹر لائٹ نہیں آ رہی ہے مین ریلے آن نہیں ہو رہی ہے اس طرح کے تمام مسائل آتے ہیں آپ کے سامنے جب بھی اسی ایم ریپیر کے لیے آئیں گے تو بھائی یہاں پر آپ کو ان کو ضرور چیک کریے گا کہ یہ بھی چل جاتے ہیں یہ بھی ڈائیوڈ بھی چلا جاتا ہے اور پاور آئی سی چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اور ایسا پلیسس نہیں ہے اسی ایم کے اندر حالکہ کبھی 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 انجکٹر آئی سی چلی جاتی ہے لیکن بہت کم ٹھیک ہے انجکٹر آئی سی بہت کم جاتی ہے جو موسٹلی پروبلم آتی ہے تو پاور آئی سی اور اس ڈائیوڈ میں اور یہاں پر یہ مین جو پن ہوتی ان پنس کے اندر ہمیں امید ہے یہ بات آپ کو ضرور سمجھ مہائی ہوگی انشاءاللہ اور اس طرح سے چھوڑے چھوڑے ٹاپکس ہم وقتن وقتن آپ کو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور تو یہ کیا ہے کہ امید آپ اتنا چیک کریں لیے تو اس ڈائیوڈ کو ضرور چیک کر لیں آپ ٹھیک اور اس کو غور سے دیکھ لیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اوپر کی پن ہوتی ہیں بیچ کی پن ہوتی اور کبھی کبھی تو اس کے بالکل اندر والی پن بھی کبھی کبھی دیکھتے ہیں اس کے اندر جو پنس ہوتی ہیں وہ بھی جل جاتی ہیں حالانکہ انہیں لگانے میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے اس کی تھوڑی مشکت تو کرنی ہوگی یہی وہ پروبلم ہے جو کس بجہ سے آتی ہیں اور اس طرح کی پروبلم آج کل زیادہ آ رہی ہیں آج کل زیادہ آ رہی ہیں بات بات میں میندلے گرانڈ کارٹ نہ ہونا پاور آئیسی کا جانا یہ سب آج کل بہت ہے تو ہم امید کرتے ہیں یہ چھوڑا سا ٹاپک آپ کی ضرور سمجھ میں آیا ہوگا اور اب بہت ڈیٹیل سے آپ الگ الگ سیکسن کے بارے میں سب کے بارے بہت ڈیپلی جانا جاتے ہیں پاور سیکسن کے بارے میں انجیکٹر سیکسن کے بارے میں سسٹم سیکسن کے بارے میں تو آپ اسی میں ایکسپرٹ کی کلاس جوائن کریں آن لائن لائف کلاس آپ کو مل جائے گی بہت ہی مناسب اور بہت ہی ریزنیبل لیٹ پر مل جائے گی آپ کو تو انشاءاللہ طرح جلد کسی دوسرے ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی آپ سے مل جائے گی بہت ہی مل جائے گی